ہے نہیں کنیا کو مارنے کے لئے کارا گار جاتا ہے اپنی گود میں اٹھاتا ہے کہ وہ گود سے سیدھا آکاش مارگ پر چلی جاتی ہے کنیا کہتی ہے مورک کنس ارے تیرا کال تو کبکا گوکل پہنچ گیا ہے اب اپنے دن گننے شروع کرتی ہے اب یہاں کنس کو تو چنٹا پڑھ جاتی ہے مہاراج گوکل پہنچ گیا گوکل میں کونسا بالک ہے کس کا بالک ہے سبھا بلائی جاتی ہے دیتیوں کی سبھا راکچسوں کی سبھا پوٹنا پوٹنا نامک ایک راکچسی تھی اس سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور گوکل میں چھے چھے مہنے کے جتنے بھی بالک ہیں ان سب کو مار دو پوٹنا ایک سندر گجریہ کا ویش بلاتی ہے نسطنوں پر وش کا لیپن لگا کر وہ گوکل پہنچتی ہے جہاں چھے چھے مہنے کے جو چھوٹے بالک ہیں اکیلا دیکھ کر انہیں ایک کانت میں لے جا کر دودھ پلانے کے بہانے ان کی ہتیا کر دیتی ہے اب روج پرجواسی دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ تین سے چار بچوں کی ہتیا ہو رہی ہے تھاکو جی یہاں یوگ مایہ کو آدیش دیتے ہیں کہ جا کر پوٹنا کے مستق پر بیٹھ جاؤ اور اسے میری اور لے کر آؤ ایسے سارے بچے اگر مر جائیں گے تو میں کھیلوں گا کس کے ساتھ پوٹنا یوگ مایہ پوٹنا کے مستق پر پرویش کرتی ہے اور پوٹنا کو تھاکو جی کی اور لے کر آتی ہے یہاں یشودہ میاں تھاکو جی کو دودھ پلا رہے تھے پوٹنا کے آتے ہی تھاکو جی نے نیتر بن کر لے اب مہاراج تھاکو جی سادھارن منشے یا سادھارن بالک تو ہے نہیں تو جو بڑے بڑے سنت ہیں رشیگڑ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھاکو جی کی ہر لیلا میں ماخن چوری ہو کہ نیتر بن کرنا ہو مٹکی پھوڑنا ہو بستر ہرن کرنا ہو سبھی لیلاوں میں کوئی کارن ہوتا ہے وہ بینہ کارن کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اب انہوں نے نیتر بند کیے تو سنت بڑے بڑے اپنا اپنا مت دیتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے نیتر اس لیے بند کیے کہ پوٹنا مہا پاپی تھی تھاکو جی نے کہا میں اپنی کرپا درشتی اس پر کیوں ڈالوں اس لیے تھاکو جی نے نیتر بن کر لیا کچھ کہتے ہیں کہ تھاکو جی نے وچار کیا کہ میں تو یہاں ماخن مشری کھانے کے لیے میں نے جنم لیا ہے میں وش جیسی کڑوی چیز کا سواد کیوں لیے تو نیتر بن کر کر وہ مہا دیو جی سے پراہتنا کر رہے ہیں کہ وش سے آپ کا پرانا رشتہ ہے اس کا سواد آپ ہی لیجیے تو کئی مت دیتے ہیں بڑے بڑے سن تو تھاکو جی نے نیتر بن کر دی اب یہ شودہ مئیہ کو لگا کہ تھاکو جی سو گئے ہیں اب گھر میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو گھر کے کام تب تک ہی ہوتے جب تک وہ سو رہا ہوتا ہے بھر نہ ہو اور کوئی کام کرنے نہیں دیتا تو یہ شودہ مئیہ نے وچار کیا کہ گھر کے اور باقی کارے کر لیتے ہیں جب تک لالا سو رہا ہے تھاکو جی کو پالنے میں سلا لیتی ہے پالنے میں سلا کر یہ شودہ مئیہ دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہے یہاں پوتنا تھاکو جی کو ایک کان تمہیں پا کر انہیں گود میں اٹھا کر چلی جاتی ہے بند کی اور جانے لگتی ہے بند کی اور جا کر تھاکو جی کو دودھ پلانے لگتی ہے اب یہاں دودھ پیتے پیتے تھاکو جی پوتنا کے پران ہی پینے لگتے ہیں اب پوتنا چلا رہی ہے لالا مہت چھوڑ لالا مہت چھوڑ تھاکو جی کہتے ایسے تو میں کسی کو پکڑتا نہیں ہوں اور پکڑ لوں تو اسے چھوڑتا نہیں ہوں اب جب پران جانے لگے تو اصلی بیش سامنے آ جاتا ہے بشال شریر پھوٹنا کا مہراجیاں تھاکو جی اس کے پران ہرتے ہیں بشال شریر دھرتی پر گرتا ہے بہنگ کر آواز ہوتی ہے سارے برجواسی دوڑے دوڑے آتے ہیں یشودہ مہیاں نے آواز سنی سب سے پہلے پالنے میں دیکھتی ہے لالا نہیں ہے بے سدھ ہو کر روتے روتے دوڑ کر ون کی اور جاتے ہیں ایک راکچسی کا شریر اس پر چھوٹے سے شام ون تھاکو جی بیٹھے دوئے مہراج وچار کری اگر کسی بچے کے ساتھ ایسا ہو تو ماں پر کیا بیٹھتی ہے اور اگر کوئی ماں اپنے بچے کو ایسی راکچسی کے اوپر بیٹھا دیکھ تو سب سے پہلے ماں کیا کرے گی بتائیے ترنت اپنے گودھ میں لے گی پر تھاکو جی اتنے سندر لگ رہے ہیں کہ یشودہ مہیاں گودھ میں لینے کی بجائے انہیں نہار رہے ہیں تو بچار کریے کہ کیا روپ ہے تھاکو جی کا کہ ایک ماں اسے اپنی گودھ میں لینے کے بجائے اس کے سندرتہ کو نہار رہے ہیں تھاکو جی نے وچار کیا کہ ماں کا دھیان میرے اشوریہ پہ نہ جائے تو تھاکو جی زور زور سے رونے لگ رہے ہیں روتے ہی ممتا یشودہ مہیاں نے ترنت انہیں گودھ میں اٹھا لیا اب مہراج یہاں یشودہ مہیاں نے کہا کہ اب تو لگتا ہے لالا کو نظر لگ گئی ہے یہ روز روز سارے برجوانسی دیکھنے آ رہے ہیں سندر کتنا سندر کتنا سندر اب میں کسی کو لالا کو دیکھنے ہی نہیں اب کچھ مہینوں تک اس کے درشن کسی برجوانسی کو نہیں ہے یہ تھاننا ہوتا ہے اشودہ مہیاں کا اور مہادیب جی کا گوپل پہنچنا ہوتا ہے کہ تھاکو جی نے جن ملیا ہے ذرا درشن کر کے آتے ہیں انہوں نے سادھو کا ویش بنایا کیا سادھو کا ویش بنایا سادھو کا ویش کیول وستروں میں بنایا ناغ ابھی بھی گلے میں جٹا یہاں کچھو بچھو بھوم رہے ہیں ہاتھ پر ایسے روح کو دے کر کچھو بچھو بخواق ویش بناتاب کچھو بچھو بینیت وینی سادھو کو ییا ا当然heartedی!